بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میرے اس رشتوں کے چینل کو سبکرائب کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں آج کی یہ ویڈیو بھی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو ایک غریب کھرانے کی خوبصورت لڑکی ہے جس کا نام آبش ہے آبش نے ایک چینیز سے شادی کی تھی مگر پھر انہوں نے اس سے خدا لے لی اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی آبش کی عمر چوبیس سال ہے ان کی تعلیم ایفے ہے آبش کا تعلق ایک غریب کھرانے سے ہے آبش کا ایک بھائی ہے اور ایک ہی بہن ہے بہن فسٹیر میں ہے جبکہ بھائی ہوزی کا کام کرتا ہے آبش کے والی صاحب کی پرچون کی دکان ہے جس سے سارا گھر چلتا ہے آبش کو سلائی کڑھائی کا بہت شوق تھا اس لیے وہ ایک مقامی سکول سے سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے جاتی تھی وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس نے آبش کو بتایا کہ ہمارے جاننے والوں میں ایک چینیز لڑکا ہے جو پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے شادی کے بعد وہ لڑکی کو چائنہ لے جائے گا اور لڑکی کے گھر والوں کو سپورٹ بھی کرے گا اگر تم کو یہ رشتہ اچھا لگے تو اپنے ماں باپ سے بات کر کے مجھے بتا دینا آبش نے اپنے والدین سے اس چینیز لڑکے کے رشتے کی بات کی تو آبش کے والدین کو یہ رشتہ اچھا لگا انہوں نے سوچا کہ ایک تو ہماری لڑکی چائنہ چلی جائے گی اور ہمیں مالی سپورٹ بھی مل جائے گی یہ سوچ کر آبش کے والدین نے اپنی بیٹی کی شادی اس چینیز لڑکے سے کر دی شادی کے بعد جب آبش اس لڑکے کے ساتھ چائنہ گئی تو آبش کو پتا چلا کہ میرے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے کیونکہ جس چینیز لڑکے سے آبش کی شادی ہوئی تھی اس نے کئی اور پاکستانی لڑکیوں سے بھی شادی کر رکھی تھی اور وہ چائنہ میں لڑکیوں کو لے جا کر وہاں یہاں تو ان لڑکیوں کو فروخت کر دیتا یا ان سے غلط کام کرواتا تھا آبش کو جب یہ سب کچھ معلوم ہوا تو اس نے چائنہ کی پولیس کی مدد لے کر واپس پاکستان آگئی اور عدالت کے ذریعے سے اس لڑکے سے کھولا لے لی اب آبش بہت دکھی اور غمگین ہے ایک تو یہ لوگ غریب تھے اور دوسرا ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا اب آبش کا دوبارہ سے ایسے لڑکے کا رشتہ چاہیے جو پاکستانی ہو آبش اب ایک نئی زندگی کا آغاز ایک نئے جیون ساتھی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے مگر شادی وہ صرف ایسے پاکستانی لڑکے سے کرنا چاہتی ہے جو اچھا کماتا بھی ہو اور ان کو کوئی تھوکہ بھی نہ دے اگر آپ حضرات میں سے کوئی آبش سے حمدردی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں کمنٹس باکس کے ذریعے سے میسج کر دیں نئی ویڈیو تک مجھے اب اجازت دیں اللہ حافظ